وہ دنیا میں رہ کر اس قدر دنیا کے اندر مست ہے مصروف ہے اور دنیا کے نشے کے اندر انسان چور ہے کسی کو دولت کا نشاب کسی کو مال کا نشاب کسی کو حسن کا نشاب کسی کو جوانی کا نشاب کسی کو اللہ اکبر علم کا نشاب کسی کو اپنے تقوی اور پرہزگاری اور عبادت کا نشاب انسان ڈوپ چکا ہے نشے کے اندر انسان چکنا چور ہے اور اللہ کو بھول چکا ہے خدا کو فراموش کر چکا ہے اور انسان یہ تصور کرتا ہے کہ اسے دنیا سے جانا ہی نہیں ہے بلکہ دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے دنیا میں مستقل رہنا ہے اور پھر انسان آخرت کو فراموش کر چکا ہے اللہ رب العزت سوئی وے انسانوں کو بیدار فرما رہا ہے اللہ کا کلام اللہ کا قرآن پکار پکار کر کے کم و بیش ساڑھے چودہ صدیوں سے اس زمین کے اوپر انسانوں کو دعوت فکر دے رہا ہے یا ایجوالذین آمنوا تقو اللہ والتنظر نفس ما قدمت لغد والتقو اللہ ان اللہ خبیرم بما تعملون اے ایمان بالو اللہ سے ڈرو اور کل قیامت کے لئے آگے کے لئے کیا توشہ تم روانہ کر رہے ہو تم نے کیا بھیجا ہے کیا روانہ کیا ہے اس سلسلے کے اندر غور کرو اس سلسلے میں فکر کرو آخرت کے لئے کیا توشہ روانہ کیا آخرت کے لئے کیا توشہ بھیجا اس سلسلے میں گور و فکر کرو قرآن گور و فکر کی دامت دے رہا ہے تم نے کیا روانہ کیا اور پھر کہتا ہے اور اللہ تمہارے آمال کی خبر رکھتا ہے وہ علیم بھی ہے وہ خبیر بھی ہے اللہ اکبر اب آپ اندازہ فرمائیں قرآن مقدس کی آیاء کریمہ کی روشنی میں ذرا یہاں تھوڑی دیر بیٹھ کر ہم غور کریں میرے بھائی جو بتاؤ ہم نے آخرت کے لئے کیا روانہ کیا آخرت کے لئے کون سا توشہ روانہ کیا اللہ اکبر وہاں انسان کے آمال پوچھے جائیں گے وہاں انسان کے آمال کے متعلق سوال ہوگا غفلت کے اندر زندگی گزارنے والے انسان ذرا تصور تو کر کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں تیرا جواب کیا ہوگا اللہ اللہ اگر انسان سے اس کا باپ ایک ہفتے کا حساب طلب کر لے کہ بتا ہفتے بر تو نے اپنی زندگی کو کیسے گزارا ایک انسان اپنے باپ کو جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتا اندازہ تو کریں اے انسان تیرے آمال کیسے ہیں تیری راپے کیسی ہے تیرا دل کیسا ہے اللہ اکبر تیری صبح و شام کیسی ہے تو اپنے باپ کو ہفتے بھر کا حساب نہیں دے سکتا اپنے آمال کے حوالے سے اپنے پیر و مرشد کو جواب نہیں دے سکتا اپنے آمال کے حوالے سے انسان ذرا تصور تو کر وہ قادر و قیجم خدا وہ کہاں رو جبار جب تُس سے تیرے آمال کے بارے میں پوچھے گا قرآن کہتا ہے کیا انسان یہ تصور کرتا ہے کہ اس سے حساب نہیں لیا جائے گا نہیں نہیں حساب لیا جائے گا اللہ جن جن سے چاہے گا ان سب سے حساب لے گا اور کی شرم سے لے گا فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْكَالَ ذَرَّةٍ خَيْرَيْنْ يَرَا وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْكَالَ ذَرَّةٍ شَرْنْ يَرَا ایک ذرے کے برابر نیکی کی ہوگی اللہ وہ بھی دکھائے گا ایک ذرے کے برابر بدی کی ہوگی ذرا قرآن ذرا فرما رہا ہے ذرا اندازہ تو کریں ہم ایک خجور ہاتھ میں لیتے ہیں وہ کتنے کروڑوں ذرات سے بنی ہوتی ہے ہم اللہ ہو اکبر ایک چھوٹی سی گھٹنی ہاتھ میں لیتے ہیں وہ کتنے کروڑوں ذرات سے بنی ہوتی ہے قرآن کہہ رہا ہے ذرے کے برابر نیکی کی ہوگی اللہ تمہیں وہ بھی دکھائے گا تم نے کیا کیا تھا دکھائے گا تھوڑا یا دکھانے پر تصور کریں تھوڑا سا گور فرمائیں اللہ ہو اکبر اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے یا راہ اللہ تمہیں دکھائے گا تھوڑی دیر کے لیے ذرا گور کریں اگر اتنے بڑے مجمع میں کسی بندے کو کھڑا کیا جائے عبداللہ کھڑے ہو اور حضور سیدی خالد میاں کے سامنے اور اتنے بڑے مجمع کے سامنے یہ اللہ والوں کے علماء مشاہد کے سامنے کہا جائے عبداللہ کھڑے ہو تو نے کل رات چوری کی تھی تو وہ اس کی کیفیت کیا ہوگی وہ کوشش کرے گا جھٹلانے کی وہ کوشش کرے گا کچھ کہنے کی وہ کوشش کرے گا باتیں بنانے کی مگر اللہ کے بندوں سوچو اگر چوری کرتے ہوئے اس کی ویڈیو بنا لی جائے اور ویڈیو بنانے کے بعد اس کو کچھ نہ کہا جائے اور اس سکرین کے پردے پر چوری کرتا ہوا منظر دکھایا جائے کہ کس طریقے سے عبداللہ چوری کر رہا تھا سوچو اس کی شرمندگی کا حال کیا ہوگا کیا وہ انکار کر سکے گا اللہ ہو اکبر کیا وہ باتیں بنا سکے گا کیا وہ گفتگو کر سکے گا اور پھر سوچو اس کی ذلت کا عالم کیا ہوگا اندازہ کرو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں قرآن کہہ رہا ہے فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْكَالَ زَرَّةٍ خَيْرَنْ يَرَا وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْكَالَ زَرَّةٍ شَرْنْ يَرَا زرے برابر نیکی کی ہوگی اللہ وہ بھی دکھائے گا اور جو گناہ کیا ہوگا اللہ وہ بھی دکھائے گا اس کی حقیقی قیفیت کیا ہے یہ تو میدانِ محشر میں پتا چلے گا لیکن ایک تصور تو قائم کریں اللہ ہو اکبر راتوں کو زنا کے اٹھوں کو آباد کرنے والوں اگر وہی قیفیت رہی کہ انسان کے جرائم کے مناظر اسکرین پر چلائے جیسے جاتے ہیں قدرت کے کیمرے میں جو گناہ کرتے ہوئے تمہارے مناظر قید کیے جا رہے ہیں اگر اس کو اللہ ہو اکبر اس غیجور قہار و جبار نے میدانِ محشر کے اندر چلا دیا اور اپنی شان کے مطابق کچھ کو اپن کر دیا تو سوچو وہاں انسان کی ذلت کا عالم کیا ہوگا انسان کی رسوائی کا عالم کیا ہوگا ذرا کبھی گوھر تو کیا ہوتا قرآن کہہ رہا ہے آخرت کے لیے کیا بھیجا ذرا تصور کرو اگر ہم نمازیں بھیجتے تو بھی ہمیں ڈرنے کی ضرورت تھی اس لیے کہ نماز پڑھ بھی لیتے اگر کسی عالم کے سامنے پڑھتے تو وہ ہماری نمازوں میں درجنوں گلتیاں نکالتے کہ تم نے قرآن صحیح نہیں پڑا رکو کی تسبیر صحیح نہیں پڑی تمہاری کمر جیسے سنت کے مطابق جھکنی تھی نہیں جھکی میرے بھائیوں ذرا گوھر کرو نماز پڑھ کر بھی ہمیں ڈرنا تھا اس لیے کہ جب ایک عالم ہماری نماز کو پاس نہیں کر رہا ہے ہماری نماز کی تصدیق نہیں کر رہا ہے تو اللہ اکبر وہ عالم الغیب جب ہماری نمازوں کو جانچے گا تو ہماری نمازوں میں کتنے عیب نکالے گا اور ہماری نمازوں کا حال کیا ہوگا تو اللہ کے بندوں ہمیں تو نیکیاں بھیج کر بھی ڈرنا تھا مگر افسوس سد ازار افسوس ہم نے تو نیکیاں بھیجی ہی کہاں ہم نے تو جوا کرتے ہوئے گناہ بھیجے زنا کرتے ہوئے گناہ بھیجے شراب پیتے ہوئے گناہ بھیجے نشا کرتے ہوئے گناہ بھیجے اور توپر بدنظری کی ہوئے گناہ بھیجے اندازہ تو کرے ہمارے نام اعمال میں گناہوں کے سوا ہے کیا آئیے قیامت جب قائم ہوگی ہوگی اور ضرور ہوگی مگر بزرگوں نے فرمایا جب انسان کو موت آتی ہے اس کی قیامت اسی وقت قائم ہو جاتی ہے اس اعتبار سے کہ اب وہ اپنی آخرت کی تیاری نہیں کر سکتا آئیے اس لئے کہ دس بجے محفل مکمل ختم ہونا ہے انشاءاللہ تو میں اپنی گفتگو کو وقت پر مکمل کروں گا ایک آپ کے سامنے میں حدیث پڑھنا چاہتا ہوں اپنے جوانوں کی توجہ غفلت میں زندگی گزارنے والوں قبروں کو بھولنے والوں میدانِ محشر کو بھولنے والوں اللہ کے رسول غیب دا نبی مصطفیٰ کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب انسان مرنے لگتا ہے جب انسان کو موت آتی ہے جب انسان دنیا سے جانے لگتا ہے تو اس وقت تو اس کے پاس پانچ فرشتے آتے ہیں اور پانچ فرشتے مختلف انداز میں اس سے گفتگو کرتے ہیں مختلف مراحل پر اس سے مخاطب ہوتے ہیں اس سے بات کرتے ہیں آئیے وہ پانچ فرشتوں کی صدا کیا ہے میں آپ کے سامنے حدیث پاک کی روشنی میں پیش کرتا ہوں ذرا توجہ کرنا یاد رکھو میرے بھائی دنیا میں کون رہا جو ہم رہیں گے یہ دنیا سرائے فانی ہے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جاہے تماشا نہیں ہے جوانی کے غرور اور کھمڑ میں خدا کے گزب کو چیلنج کرنے والوں جوانی کے نشے میں خدا کے دین کو پیٹ کے پیچھے دالنے والوں ایک وقت وہ آئے گا جب موت کی تلوار جو انسان کے سر پہ لٹک رہی ہے انسان کی روح اور جسم میں وہ جدائی پیدا کرنے کے لئے آئے گی اس وقت رونا ہوگا اس وقت پشتانا ہوگا موت سے کوئی نہیں بس سکتا میرا اللہ فرماتا ہے اینما تکونو یدرکم الموت ولو کنتم فی بروجی مشیدہ اگر مضبوط تلو میں جا کر کے چھپ جاؤگے تو وہاں بھی تمہیں موت آ کر کے رہے گی اللہ ہو اکپارو موت نے آنا ہے ہم نے آخرت کو بھلا دیا آخرت کو فراموش کیا اسی لئے گناہ پر جری ہو گئے جھوٹ بولتے ہیں جھوٹ کو گناہ بھی نہیں سمجھتے جرائم کرتے ہیں جرائم کو گناہ بھی نہیں سمجھتے آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنیے اور سوچئے ہمیں کس گھاٹی سے گزرنا ہے کس منزل سے گزرنا ہے جسے موت کہتے ہیں موت وہ کیسے گھاٹی ہے وہ کیسے گھاٹی ہے اس کا حال کیا ہے آئیے پہلے تو میں آپ کے سامنے یہ عرض کروں کہ موت آتی کیسے ہے موت کیسے آتی ہے لوگ سمجھتے ہیں انسان بستر پہ پڑا بڑا ہی سکون سے مر رہا ہے میرے بھائیو اللہ ہو اکبر اتنے سکون سے انسان نہیں جاتا جتنے سکون سے وہ بستر پہ پڑا رہتا ہے یہ اللہ کی حکمت ہے ہاتھوں سے پیروں سے زبان سے میرا اللہ طاقت چھین لیتا ہے اگر اللہ لوگوں کی طاقت ہاتھ پہ کی نہ چھینے تو جب جانور زبا ہوتا ہے تو وہ کس طرح تڑپتا ہے اس سے زیادہ انسان تڑپے حدیث پاک کا مفہوم ہے اگر انسان کی طاقت نہ چھینی جائے مرتے وقت تو انسان جنگلوں میں پاگلوں کی طرح پھرتا رہے دوڑتا پھرے انسان کی کیفیتی ہو آؤ ذرا جس گھانٹی سے گزرنا ہے جسے موت کہتے ہیں مسلمان ہو کر بھی دین کو پیٹ کے پیچھے ڈالا ہے مسلمان ہو کر بھی اللہ کے دین کو بھلا دیا ہے مسلمان ہو کر بھی آخرت کو فراموش کر دیا ہے آؤ آؤ اللہ اکبر حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر ابن آس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد حضرت عمر ابن آس سے پوچھا بابا یہ بتائیں کہ انسان کو جب موت آتی ہے تو موت کے وقت تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے تو حضرت عمر ابن آس فرماتے ہیں اللہ اکبر جیسے انسان زمین اور آسمان کو سمیٹ کر انسان کے سینے پہ رکھ دیا جائے تو کتنا بوجھ محسوس ہوگا اس طرح کا بوجھ انسان کو موت کے وقت محسوس ہوتا ہے عمر ابن آس رضی اللہ اکبر میرے بیٹے عبداللہ جب انسان کو موت آتی ہے تو یوں لگتا ہے کہ جیسے وہ ناک سے سانس نہیں لے رہا ہے بلکہ سوئی کے ناکے سے سانس لے رہا ہے انسان کی کیفیت یہ ہوتی ہے اور پھر فرماتے ہیں میرے بیٹے عبداللہ تو موت کی کیفیت پچھ رہا ہے اگر کسی انسان کے پیٹ میں ببل کا درخت اگا دیا جائے اور اس کو نیچے سے کوئی طاقت پر انسان کھیچے تو اس وقت انسان کی کیفیت کیا ہوگی اسی طرح انسان کے جسم کی کیفیت ہوتی ہے کتنی بڑی گھاٹی سے گزرنا ہے کانوں میں ائر فون لگا کر گانوں سے جھومنے والوں اللہ کے خوف میں رونے کی بجائے ہیرو ہیروائن کے جدائی کے مناظر دیکھ کے رونے والوں اپنی موت کو یاد کر کے موت کی تکلیف کو یاد کر کے اللہ کے خوف سے عصو بہانے کی بجائے ڈراموں کو دیکھ کر رونے والوں کبھی تصور تو کیا ہوتا یہ وہ حقائق ہے جس کو فراموش نہیں کیا جا سکتا یہ وہ حقائق ہے جن کو بھلایا نہیں جا سکتا اس انداز سے موت آتی ہے اور اس وقت تو پانچ فرشتے آ کر انسان سے کلام کرتے ہیں انسان سے گفتگو کرتے ہیں انسان سے مخاطب ہوتے ہیں اور کیا کہتے ہیں آئیے اللہ کے رسول مصطفی کریم رعوف الرحیم غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حدیث پاک کا مفہوم ہے اس حدیث کو لکھا ہے اللامہ ابن الجوزی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انسان کی روح اس کے حلق میں اٹکتی ہے اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اللامہ ابن الجوزی لکھ رہے ہیں اللہ اکبر میری قوم کے جوانوں ذرا تصور کرو اللہ کے سچے رسول خاتم النبی جین صادق و مزدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب انسان کے حلق میں اس کی روح اٹکتی ہے تو پہلا فرشتہ آ کر اس سے گفتگو کرتا ہے اس سے کلام کرتا ہے ذرا حضور کی اس حدیث پر توجہ تو کریں انسان کی روح جب اس کے حلق میں اٹکتی ہے ذرا تصور کرو میرے بھائیو اللہ اکبر نرم نرم گدوں پہ لیٹ کرو زنا کی فلمیں دیکھنے والے ذرا گور تو کریں نشا کرنے والے ذرا گور تو کریں حلق کے اندر روح اٹکتی ہے روح کبھی سوچا مچھلی کا کانٹا حلق میں پھنس جائے تو کیا کیفیت ہوتی ہے روٹی کا ٹکڑا حلق میں پھنس جائے تو کیا کیفیت ہوتی ہے اللہ اکبر جو حلق مچھلی کا کانٹا اور بنے لکمے کا فسنا برداشت نہ کر سکے جب اس کے اندر روح اٹکتی ہوگی تو انسان کی کیفیت کیا ہوتی ہو اور انہاں کے رسول نے فرما دیا حضور نے جو کہہ دیا وہ حق ہے اس سے نہ کم ہو سکتا ہے نہ اس سے زیادہ ہو سکتا ہے اس لیے کہ کائنات میں سب سچوں میں سب سے بڑا سچا خدا کی مخلوق میں کوئی ہے تو وہ آمنا کے لال مصطفی جان رحمت ہے حضور اتنے سچے ہیں کہ ان کے سچا ہونے کی گواہی ان کے دشمن بھی دیتے نظر آتے ہیں اتنے سچے رسول اللہ اکبر فرماتے ہیں جب انسان کے حلق میں اس کی روح اٹکتی ہے تو پہلا فرشتہ آ کر اس کو پکار کر کہتا ہے اے آدم کے بیٹے تیرا طاقتور بدن کہاں گیا فرشتہ اس سے مخاطب ہو کر کے کہہ رہا ہے آدم کے بیٹے یہی بدن پر غرور کرتے ہونا اسی جسم پر غمن کرتے ہونا اللہ کا فرشتہ کر کے کہتا ہے آدم کے بیٹے تیرا طاقتور جسم کہاں چلا گیا اور اس کے بعد وہ فرشتہ پکار کر کہتا ہے آج تو کتنا کمزور ہے کتنا کمزور ہے آج تو کہاں گئی تیری فسی زبان جس زبان کو تُو چر چر چلاتا تھا وہ تیری زبان کہاں گئی اور اس کے بعد کہتا ہے آج تُو کتنا خاموش ہے اللہ اکبر فرشتہ کہتا ہے آج تُو کتنا خاموش ہے تیرے عزیز و اقربہ تیرے گھر والوں نے تُو جھے کہاں چھوڑ دیا تُو جھے تنہا چھوڑ دیا تُو جھے اکیلے چھوڑ دیا فرشتہ اس سے گفتگو کرتا ہے طاقتور جسم کہاں گیا چر چر چلنے والی زبان کہاں گئی آج تو کتنا چپ ہے خاموش ہے اور انسان کتنا خاموش ہوتا ہے مرتے وقت آنکھوں سے ٹک ٹکی بان کر بس سب کو دیکھتا ہے کلام کرنے کی بھی طاقت نہیں رہتی اس منظر کو یاد کرو اللہ کے بندو آخرت کو بھولنے والو اس منظر کو یاد کرو قبروں کو بھولنے والو اس منظر کو یاد کرو بہت دن تک کچھ نہیں رہے گا بہت دن تک کچھ نہیں چلے گا کب تک گناہ کروگے جب تک کہ جسم اور روح کا رشتہ ہے تب ہی تک نہ ایک وقت تو وہ آئے گا کہ روح کا رشتہ جسم سے ٹوٹ جائے گا سری پشتاؤ گے میرے بھائیو کس دنیا سے جی لگایا ہے شہد دکھائے زہر پلائے قاتل ڈائن شوہر کش اس مردار پہ کیا لل چایا دنیا دیکھی بھالی ہے اس دنیا نے بوڑی دنیا نے جس کی ہزاروں سال کی عمر ہو گئی یہ بوڑی جو بند سور کی آتی ہے لوگوں کے ساتھ فریب کرتی ہے لوگوں کے ساتھ دھوکہ کرتی ہے اگر اس دنیا نے بند سور کر فیرون کو نور گلایا ہوتا تو اس نے خدا ہونے کا دعویٰ نہ کیا ہوتا نمرود کو اس دنیا نے نور گلایا ہوتا تو نمرود خدا کا باگی نہ ہوا ہوتا انا ربکم العالی کی شدائے بلند نہ کرتا اللہ کے بندوں ان کے تخت کہاں گئے ان کے تاج کہاں گئے ان کے غرور کہاں گئے ان کے کھمن کہاں گئے کہاں گئے ان کے محلات اللہ کے بندوں وہ بادشاہ تھے آپ اور ہم تو بادشاہ بھی نہیں ہیں خدا کو بھول رہے ہو آخرت کو بھول رہے ہو نہیں نہیں یہ مسلمان کی شان نہیں جب مرو گے نظہ اور سکرات کا عالم ہوگا روح حلق میں اٹکے گی تو پہلا فرشتہ کہے گا کہاں ہے تیری طاقت کہاں ہے تیری قوت کہاں ہے تیری زبان آج تیرے رشتہ داروں نے اقربانے عزیزوں نے تجھے تنہا چھوڑ دیا اس وقت انسان کتنا بے برس ہوگا فرشتہ کہتا ہے آج آج سب نے تجھے چھوڑ دیا سب چھوڑ دیں بیوی چھوڑ دے گی بچے چھوڑ دیں سب چھوڑ دیں کون آتا ہے ساتھ کوئی نہیں آئے گا پھر اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب اس کی روح نکال لی جاتی ہے تو دوسرا فرشتہ آتا ہے روح نکلنے کے بعد اور وہ فرشتہ بھی اس سے کلام کرتا ہے اور فرشتہ کیا کہتا ہے ذرا سنیں وہ فرشتہ کہتا ہے تنگ دستی کے خوف سے جو مال تو نے جمع کیا تھا نہ حرام دیکھا نہ حلال وہ مال کہا گیا تجھے بہت خیال تھا نا مالدار بننے کا دولتمند بننے کا کہا گیا تیرا مال اور سوچو وہ مال گیا جاتا کہا ہے ادھر انسان مرا ادھر بہوے پلان کرتی ہے کہ ہمارے حصے میں کتنا ہے گا میرے شوہر کے حصے میں بیٹے پلان کرتے داماد پلان کرتے بھائیو سوچو تو صحیح آج کے دور میں تو جیتے جی اولاد کام نہیں آ رہی ہے مرنے کے بعد کون مقفرت کی دعا کرے گا کون مقفرت کی دعا کرے گا ذرا گوھر تو کرو کچھ کرو اپنے لیے اس لیے کہ دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا صوفیہ فرماتے اے انسان جس زندگی پہ تو اتراتا پھر رہا ہے تیری زندگی کی مقدار کتنی ہے تیری زندگی کی میاد کتنی ہے تیری زندگی ہے کتنی تو صوفیہ فرماتے پیدا ہوئے تو کان میں ازان بھی گئی مر گئے تو نماز جنازہ پڑھی گئی ازان بھی ہو گئی اقامت بھی ہو گئی اقامت اور جماعت کے درمیان جتنا ٹائم رہتا ہے بس اتنی تیری زندگی کا وقفہ ہے اب اتنی چھوٹی سی زندگی میں چاہے تو اللہ کو راضی کر کے جنتی ہو جا یا خدا کو ناراض کر کے جہنمی ہو جا کیا چاہتے ہو کیا چاہتے ہو بتاؤ وہ فرشتہ کہتا ہے روح نکلنے کے بعد تنگ دستی کے خواب سے مال جمع کرنے والے بتا تیرا مال کہا گیا تو نے تباہی اور بربادی سے بچنے کے لئے عیش و آرام کے لئے گھر بنایا تھا وہ گھر کہا گئے تو نے تنہائی سے بچنے کے لئے اللہ اکبر جو مونی سو گمگسار ڈھونڈے تھے بنائے تھے بتا وہ مونی سو گمگسار کہا گئے لیکن نہ مال ہوتا ہے نہ کوئی گمگسار ہوتا ہے اور مکام بھی انسان کا اپنا نہیں بلکہ اس کا مکان تو اس کی قبر ہوا کرتی ہے آج مال کے چکر میں لوگ سود کا ڈھنڈا کر رہے ہیں مسلمان جوہوں کے اڈے چلا رہے ہیں مسلمان بھائی گیری کر رہے ہیں لوگوں کو قتل کرنے کی مال ڈالنے کی سپاریاں لے رہے ہیں اللہ ماشاءاللہ سب مسلمان ایسے نہیں ہیں لیکن مال کے چکر میں لوگ ایک دوسرے پہ جادو کر رہے ہیں جادو کروا رہے ہیں مال کے چکر میں اللہ وبر کسی کا مڈر کیا جا رہا ہے مال کے چکر میں حلال و حرام نہیں دیکھا جا رہا ہے مال کے چکر میں اپنی بستیوں کے اندر نشاور چیزیں بیچی جا رہی ہیں فروغت کی جا رہی ہیں مال کے چکر میں جوہوں کے اڈے چلائے جا رہے ہیں آپ مجھے بتائیں کیا یہ مال قبر میں ساتھ جائے گا ارے حلال کمانے والے اپنا مال اپنے ساتھ نہیں لے کر کے گئے تو حرام کمانے والوں نے کونسا کیا لے کر کے جانا ہے اللہ ہو اکبر تو وہ فرشتہ روح نکالنے کے بعد کہے گا نور نکالنے کے بعد کہے گا کہاں ہے تیرا مال کہاں ہے تیرا مکان کہاں ہے تیرے مونس و گم گسار لیکن انسان کے پاس جواب کیا ہوگا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب اس کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو تیسرا فرشتہ کر کے اس کو کہتا ہے اللہ ہو اکبر افسوس آج تجھے بڑے لمبے سفر پر جانا ہے اور اتنا لمبا سفر کہ اس سے پہلے تو نے اتنا لمبا سفر آج سے پہلے کبھی تیہ نہیں کیا آج تو ایسی قوم سے ملے گا کہ آج سے پہلے تو ایسے کسی قوم سے نہیں تیری ملاقات ہوئی اور آج تو ایسے تنگ اور تاریخ گھر میں لٹا دیا جائے گا جسے قبر کہتے ہیں اس سے پہلے ایسے تنگ اور تاریخ مکان میں تجھے داخل نہیں کیا گیا اگر آج اللہ کو رازی کرنے میں تو کامیاب ہو گیا تو تو بڑا خوشبقت ہے تقدیر والا ہے اور اگر اللہ تس سے ناراض ہے تو تو بڑا بدبقت ہے یہ کب ہوتا ہے جب اللہ اللہ اس کا جنازہ اٹھایا جا رہا ہوتا ہے مسلمان میرے بھائیوں سوچو قبر کی تنگ اور تاریخ وادی کا حال کیا ہے اللہ کے سچے رسول قائد المرسلین سید العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کسی انسان کو اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے اور وہ نماز پڑھنے والا نہیں ہوتا بے نمازی ہوتا ہے تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اس کی قبر میں نینینو ساپ ہوتے ہیں اس قبر میں جہاں کروٹ لینے کی جگہ نہیں ہوتی وہ قبر جس میں نیچے بھی مٹھی اوپر بھی مٹھی دائیں بھی مٹھی بائیں بھی مٹھی آگے بھی مٹھی پیچھے بھی مٹھی مٹھی ہی مٹھی نہ جہاں تکیہ نہ جہاں بستر نہ جہاں چادر کچھ نہیں صرف مٹھی ہے اندھیرے کا حال یہ ہے کہ ایک ہاتھ کو دوسرا ہاتھ سجائی نہیں دیتا اور اگر انسان نماز نہ پڑے تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں نینینو ساپ اور اس میں ایک ایک ساپ کی طاقت کا عالم یہ ہے اگر وہ کسی پہاڑ پہ دنک مارے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے اگر وہ پھنکار دے تو اس کی پھنکار کی گرمی کی وجہ سے لوگ مر جائیں ایسے طاقت والے نینینو ساپ انسان پر جو بے نمازی ہوتا ہے اللہ اس پر مسلط کرتا ہے اور بلکہ ایک دوسری حدیث میں آیا اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بے نمازی پر اللہ قبر میں جو ساپ مسلط کرتا ہے اس کا نام ہے شجاع الاقراء اور وہ گنجہ ساپ گنجہ اس کا نام بھی اللہ کے رسول نے بتایا شجاع الاقراء اس کا نام ہے اور اس کا حال یہ ہے جب وہ کسی کو ڈنک مارے تو ایک ڈنک پر ہزار سال تک کے زہر اس کے پورے جسم میں گھومتا رہے گا اور اس کی ہڈیوں کے جوڑ ٹوٹ کر چکنا چور ہو جائیں گے جان بوجھ کر چھوڑ دی تھی اس کو وہ زہر تک دستہ رہے گا فجر کی نماز جس نے جان بوجھ کر چھوڑی تھی شجاع الاقراء یہ کسی مولوی صاحب کا قول نہیں ہے کہ آپ یہ کہہ دیں کہ چلے مولانا تو بولتے ہی رہتے ہیں یہ اس رسول کا فرمان ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے یہ اپنی مرضی سے کبھی بولتے ہی نہیں گویا کہ زبان ان کی ہے کلام خدا وند قدوس کا ہے ایک وقت تک نماز میں صرف دس منٹ کا ٹائم لگتا ہے میرے بھائی سوچو تو سہی میسیجز چیک کرنے بیٹھتے تو گھنٹو لگ جاتے فیس منٹ کی نماز نہیں پڑی آخر دس منٹ سو کر کہ کون سا آپ نے اپنا فائدہ کر لیا فجر میں کیا مقصان ہے اللہ کے سچے رسول فرما رہے ہیں میری قوم کے جوان جس نبی کے کہنے پر اللہ کو ایک مانا ہے جس نبی کے کہنے پر قرآن کو اللہ کی کتاب اول اقلہ نام کا ساب انسان پر مسلط ہوتا ہے اللہ اکبر فجر نہیں پڑا تھا زہر تک دستا رہے گا زہر نہیں پڑا تھا عصر تک دستا رہے گا عصر نہیں پڑا تھا مغرب تک دستا رہے گا عشان نہیں پڑا تھا رات بر دستا رہے گا یعنی فجر تک دستا رہے گا اور دس منٹ کا ٹائم ہے ایک وقت کی نماز کے لئے دس منٹ انسان پان بھی کھاتا ہے تو دس منٹ سے زیادہ کا ٹائم لگتا ہے اللہ کے بندوں دس منٹ قربان کرو چوبیز گھنٹے میں پانچ وقت کی نماز میں صرف پچاس منٹ درکار ہے کیوں نہیں نکالتے نماز کے لئے ٹائم کیا مرنا نہیں ہے اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اور ایک بات آپ سے میں پوچھتا ہوں حضور نے جہاں یہ عذاب بیان کیا تو یہ نہیں فرما یہ نہیں فرما کہ بے نمازی کو عذاب دیا جائے گا تو پھر میں جا کر کے بچا لوں گا یہ نہیں فرما تو حدیث میں یہی ہے کہ قیامت تک دستہ رہے گا میں اس کا انکار نہیں کر رہا ہوں واللہ وہ بچانا چاہے تو ہم جیسے ایک دو نہیں ایک میں کیا میرے عسیاء کی حقیقت کتنی مجھ سے سولا کو کافی ہے اشارہ تیرا وہ بچانے پہ قدرت رکھتے ہیں بلکہ خدا نے ان کو ازن دیا ہے ان کو مختار کل بنایا ہے مگر وہی رسول جو مختار کل بن کر آئے جنت باتنے کے لئے آئے وہ تو نظیر بھی بن کر آئے جہاں بشیر ہے وہی نظیر بھی ہے بلکہ پہلے تو شان نظیری ہے بشیری بات میں ہے قرآن کہتا ہے یا اجوہ المتصر کم فمنزر اے کمبل اڑنے والو اٹھو اور اٹھ کر لوگوں کو ڈڑاؤ اللہ کے رسول ڈڑانے آئے تھے حضور نے فرمایا یہ بات فرمائی پھر کہہ رہا ہوں بچانے کا منکر نہیں لیکن اس حدیث میں اللہ کے رسول کیا فرمارے اللہ اکبر بے نمازی کو قیامت تک قیامت تک وہ ڈستا رہے گا سوچو ہے کسی میں طاقت جس ساپ نے پہاڑ پہ ڈنک مار کے پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دینا ہے جب وہ انسان کو ڈسے گا تو انسان کی کیسیت کیا ہوگی اپنے آپ پر رحم نہیں آتا اپنے آپ سے محبت نہیں ہے برداش نہیں ہوتا آنکھ میں تن کا گھج جائے برداش نہیں ہوتا میرے بھائیو گرم گرم چائے کا اگر گھونٹ لے لو برداش نہیں ہوتا اگر بطی کا چھٹ کا برداش نہیں ہوتا میری قوم کے جوانوں دوسروں کا برا چاہتے چاہتے کیا اپنا بھی برا چاہنے لگے ہو دوسروں کے ساتھ نفرت کرتے کرتے کیا اپنے جسم سے بھی نفرت کرنے لگے ہو کیا اپنے آپ سے بھی نفرت کرنے لگے ہو اللہ اکبر ذرا سوچو تو سہی اتنے سچی سکتیت اتنے صادق و مزدو ایسے رسول سچے رسول سارے سچوں میں سچے سارے اچھوں میں اچھے صادق و مزدو کہہ رہے ہیں فجر نہیں پڑی زہر تک دسے جاؤگے زہر نہیں پڑی اثر تک دسے جاؤگے بتاؤ تو سہی جو لوگ مچھر کے ڈنک کو برداشت نہیں کر سکتے میرے جوانوں بتاؤ مچھر کے ڈنک کو برداشت نہیں کر سکتے شجاہ اکرا کے ڈنک کو کیسے برداشت کر سکوگے اور قبر کی وہ قفیت کیسی ہوگی اس لیے آج اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو رجب شریف کا مہینہ شروع ہو چکا ہے رمضان المبارک کی تیاری ابھی سے کرو کب تک خدا کو بھولے رہوگے کب تک خدا کو فراموش کروگے کب تک آخرت کو بھولے رہوگے آخرت کی تیاری کیوں نہیں کر لیتے اللہ اکبر آئیے اگر دس منٹ نماز کے لئے نکال لیا ہوگا کیا ہوگا کیا اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے بندہ جب سجدے میں ہوتا ہے تو رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے اللہ اور بندے کے درمیان سارے ہجابات اور سارے پردے اٹھا دیے جاتے ہیں جب بندہ سجدے میں جاتا ہے سوچو مطلب کیا بیان کیا جا رہا ہے کہ سجدہ کرو اور رب کے قریب ہو جاؤ قرآن کی آیت پاک کا مفہوم بھی ہے آیت سجدہ اس لئے میں تلاوت نہیں کر کا قریب نہیں کرے گا نیک کا سجدہ قریب کرے گا بد کیا اور اگر ایسا نہیں ہوا بس اب اپنی گفتگو سمیٹ لو میں وہ پانچ فرشتوں والی صداوں کو مکمل نہیں کر سکوں گا گفتگو سمیٹ تے بھی اپنے وقت میں اس لئے کہ حضرت سے دعا بھی لینا ہے اور دس بجے پگرام ختم بھی کرنا ہے بس اپنی گفتگو اختصار کے ساتھ اللہ کے بندوں اگر اسی طرح زندگی گزرتی رہی اسی طرح پاپ میں جرائم میں تو کچھ لوگوں کے دل و دماغ میں یہ خبت ہے کیا ہم جو کریں گے مولانا ہم مسلمان ہیں ہم تو جانا ہی جنت میں ہیں ہم تو فلا بزرگ کے مرید ہیں ہم نے تو جانا ہی جنت میں ہے اور کچھ تو اتنے بے باک ہے کہتے ہیں مولانا جنت تو ہمارے باپ کی ہے اور کچھ تو اتنے بے باک ہے کب والوں کے لب و لہجے میں کہتے ہیں کہ اگر اللہ ہمیں جنت میں نہ ڈالے گا تو اس کی جنت ویران ہو جائے گی میرے عزیز اس وقت تو اللہ نے کسی کو جنت میں جیسی قیامت کے بعد ڈالنے کی ہے ایسی اس طرح جنت میں کسی کو داخل نہیں فرمایا لیکن آج بھی میرے اللہ کی جنت ویران نہیں ہے ابھی جنت میں کوئی گیا نہیں ہے اس طرح سے اس شان سے جیسے قیامت کے بات جائے گا تو آج بھی اللہ کی جنت ویران نہیں ہے تو تیرے جانے نہ جانے سے کیا خدا کی جنت ویران ہوگی جنت کو اتنا سستہ مس سمجھو کہ آپ نے کسی کا دامن کپڑا پکڑ کے پکڑ لیا اور جنت مل گئی اور کچھ حضرات اتنے بے باق ہو گئے کہ وہ اسٹیج سے جنت کے ٹکٹ بات تے ہیں اس کو دیکھ کے جنت میں جاؤ حضرت جی جس کو دکھا کر جنت بات رہے ہو کیا اس کا بھی جنت میں جانے کا کوئی گارنٹی کا سرٹیفکیت آپ کے پاس ہے سرکار گوہ سے آزم ایمان پر خاتمے کے لئے آسو بہائے کعبے کا گلا پکڑ کر گوہ سے پا کہے اللہ اگر عبدالقادر کے نام عمال تیری بارگاہ میں قبولیت کے قابل نہیں ہے تو عبدالقادر کو اندھا اٹھانا تاکہ شرمن تکیر سے بچ جائے مجھے بتاؤ جن کو اللہ نے جنت بات نے کا اختیار دیا تھا وہ تو کعبے کا گلا پکڑ کے رو رہے ہیں اور جو گسلے جنابت بھی تین تین دن تک نہیں کرتے انہیں کون سا گھمڑ آ گیا کہ ہم جنت میں نہیں جائیں گے تو کون جنت میں جائیں اللہ کے نم ہے آپ کیا سمجھ رہے ہیں میں بیعت کی نسبت کا منکر نہیں ہوں ہمارا تو عقیدہ ہے اگر سچا پیر مل گیا تو قبر میں اللہ اس کو بھی آنے کی طاقت دیتا ہے سچے پیر کو حسول اللہ تو آتی ہیں میں اس کا منکر نہیں ہوں بلکہ ہمارا تو عقیدہ ہمارے سرکار گریب نواز نے اپنے پیر بھائی کے جنازے میں شرکت کی تو شرکت کر کے کیا فرمایا پہلے تو رو دیئے اس کے بعد ہٹے تو ہٹتے ہوگے کہا پیری مریدی بھی کیا چیز ہے اور مسکرانے لگے تو لوگوں نے کہا سرکار آپ پہلے روئے پھر مسکرائے اور پھر کہیں لگے کہ پیری مریدی کیا چیز ہے تو گریب نواز سرکار فرماتے ہیں کہ جیسے اس کو دفن کیا تو عذاب کے فرشتے آگئے خاجہ عثمان حرولی بھی آگئے اور کہیں لگے کہ یہ میرا مرید ہے تو جواب دیا گیا مگر یہ نیک نہیں ہے بد ہے ہرونی میرا محبوب ہے تو میرے محبوب کی خاطر اس کو چھوڑ دیا جائے تو گریب نواز فرماتے کیا کہ پھر میں نے کہا پیری مریدی بھی کیا چیز ہے لیکن آپ سے کہتا ہوں وہ بچانے کے لئے عثمان ہرونی جیسا بھی تو ملنا چاہئے جو خود جہنم میں فسا پڑا ہے قبر میں فسا پڑا اس میں کیا آنا ہے بلکہ آپ کو یہ کہہ دو اگر عثمان ہرونی جیسا مرشد چاہئے تو پھر گریب نواز جیسا مرید بھی کسی کو بننا پڑے